بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو تقریباً ہر سال لاکھوں لوگوں کو سامپ ڈس لیتے ہیں ڈبلی ایچو کے مطابق ہر سال تقریباً چوبن لاکھ لوگوں کو سامپ کاٹ لیتے ہیں جن میں سے تقریباً آدھے سامپ زہریلے ہوتے ہیں اور اسی ہزار لوگ ان کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں سامپوں کے کاٹنے سے سب سے زیادہ امباد ہندوستان میں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ تو ہندوستان میں سامپوں کی زیادہ تعداد ہے اور دوسری وجہ طبی سہولیات کا فقدان ہے بعض جگہوں پر سامپ کو دیکھتے ہی مار دیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر لوگ سامپوں کے پجاری بھی ہیں اگرچہ ہم میں سے کوئی عام شخص سامپ کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسے لوگوں کی اس دنیا میں کمی بھی نہیں ہے جو سامپوں کو پکڑتے ہیں بعض تو ایسے بھی ہیں جن کی تو دوست ہی سامپ ہوتے ہیں ایسی ہی کہانی ہندوستان کی ایک ریاست اتر پردیش کی ہے وہاں کا ریایشی ایک لڑکا جو سامپوں کو پالتا ہے حتیٰ کہ سامپوں کے ساتھ کھانا کھیلنا اور رہتا بھی ہے اس بچے کا نام دیویش ہے اس کہانی کے اپنے والدین سے کہا کہ وہ کسی پالتو جانور کو لے کر پالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکے اس کے والدین نے اس کی یہ بات نہ مانی اس نے ایک دن صبح اٹھ کر اپنے والدین کو بتایا کہ اس نے خواب میں سامپوں کو دیکھا ہے اس کے والدین نے اس کا یہ خواب ایک عام خواب سمجھ کر اگنور کر دیا اور روز مرہ کی زندگی میں لگ گئے ان کا گھر ایک جنگل کے قریب تھا لڑکا اٹھا اور جنگل کی طرف چل دیا جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دو سامپ تھے اور وہ بھی کوئی عام سامپ نہیں بلکہ کوبرا سامپ تھے جن سے انسان تو کیا عام سامپ بھی خوف کھاتے ہیں دویش کے ہاتھوں میں یہ دونوں سامپ کافی پرسکون لگ رہے تھے اس کے گھن والوں کو کہنا ہے کہ ہم اس کو سامپوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے رہتے تھے پہلے تو ہم اس معاملے میں کافی دلچسپی لیتے تھے مگر اب ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے اس کے والدین کے مطابق اس لڑکے نے ایک سو پندرہ سامپوں کو اپنا دوست بنایا ہے اور اکثر وہ دو سے تین سامپوں کو جنگل سے اٹھا کر لاتا ہے اور ان کی پالتو جانوروں کی طرح پرورش کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد انہیں جنگل میں چھوڑ آتا ہے اور کچھ نئے سامپوں کو اٹھا کر لے آتا ہے دویش کے مطابق وہ جانتا ہے کہ کون سا سامپ کون سی نسل کا ہے دویش کا سامپوں کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ بن چکا ہے اس کے لیے یہ سامپ بہت خاص ہیں اور وہ خود اکثر اس سے ملنے جلنے آ جایا کرتے ہیں دویش جب جنگل میں داخل ہوتا ہے تو سامپ اس کے موجودگی کو محسوس کرتے ہی فوراں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگوں کے مطابق اس لڑکے کا ان سامپوں کے ساتھ روحانی تعلق ہے اور اس کے پاس کچھ مخصوص طاقتیں ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سامپوں کو ہینڈل کرنا جانتا ہے اور اس لیے سامپ اسے کچھ نہیں کہتے وہ سامپوں کو پالتو جانوروں کی طرح پال سکتا ہے اور انہیں پال بھی رہا ہے اس کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے ان سامپوں کے ساتھ دیکھا تو ہمیں بہت ڈھر لگا ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ سامپوں کو دوست بنانا کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے مگر دویش نے ایک نہ سنی اور سامپوں کو اپنے سر پر چڑھنے اور کندوں اور گردن کے ساتھ لپٹنے دیتا ہے اور اس دوران یہ سامپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے دوسری طرف یہ لڑکا ان سامپوں سے بلکل بھی نہیں ڈرتا اس کے والدے نے دویش کے منتے بھی کی ہیں کہ یہ کام چھوڑ دے مگر دویش کسی کی نہیں سنتا وہ سامپوں سے کھیلتا ہے اور سارا وقت انہی کے ساتھ گزار دیتا ہے ان کا کھانا پینا سب ایک ساتھ ہوتا ہے دویش کے والدین کو ایک یہ بات حوصلہ بھی دیتی ہے اور وہ حیران بھی کرتی ہے کہ ان سامپوں نے ان کے بیٹے کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا یہ سامپ سب انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں رکھتے بلکہ اگر کوئی عام شخص دویش کی طرف آتا ہے تو یہ سامپ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطے میں نکالے جانے والی آوازیں نکالتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ہی اپنے مالک کی حفاظت کر رہے ہوں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کر کے اپنی آراز ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ اوپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے سمرسل ایک دمام لوگوں کا خیال رکھئے گا سی امان اللہ